پاکستان میں فینٹسی یا سپر نیچولر ڈراماز کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ان ٹوپکس پر زیادہ ڈراماز آئے ہیں لیکن اب ایک نیا سپر نیچولر ڈراما آ رہا ہے جس کا کی نام ہے زہریلی ناگین ایک کہانی تجھلیے جانتے ہیں یہ نیا ڈراما کیسا ہے اور ڈرامے میں کون کون سے سٹار سے نظر آئے رہے ہیں زہریلی ناگین ایک کہانی ڈرامے کو لکھا ہے تنویر ملک نے اس کے ڈائریکٹر ہے شاہ بلال اور اس کو پروڈیوز کیا ہے نور فاطیمہ نے یہاں ڈراما ٹو مئی سے اونیر ہوگا جو کی ایٹھ پی ایم پر سب ٹی وی پاکستان پر آئے گا سب ٹی وی پاکستان کافی اچھے اچھے ریفریش کونٹنٹ لے کر آتا ہے جو کی خاص کر کے لیے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے اس ڈرامے کی کہانی ناگ ناگینوں پر بیشڑ ہوگی ناگ ناگینوں پر بیشڑ اس سے پہلے پاکستان میں ایک ہی ڈراما آیا تھا وہاں ناگین ڈراما جیو کہانی پر ٹیلی کاشٹ ہوا تھا وہاں بھی اچھا ہاں سا لمبا تو چلا لیکن زیادہ پوپلر نہیں ہو پایا اور اب ایک اور نیا ڈراما آ رہا ہے جس کو کی اس کا ہی سیزن ٹو مانا جا رہا ہے اس نئے ڈرامے کی سٹار کاشٹ کی بات کریں تو مہم مرزا اس میں ناگینہ کا ایک مین رول کرتی نظر آئیں گی میرا بنگیش شہزیر کے ایک اہم کردار میں ہے تو ہی سادیا فیصل بس میں سپیرن کا ایک مین رول کرتی دکھائی دیں گی نسیم وکیس میں ڈوکٹر اور کینگ اوف آدم خور کا کردار نبھاتے نظر آنے والے ہیں میرا جیس میں رانی ناگین کے کردار میں دکھائی دیں گی اسما لطا فلک آرہ کا کردار نبھاتی نظر آئیں گی اور مہرین شاہ نیہ ناگین کا رول کرے گی ان کے علاوہ امین خان افضال کی بھومی کا ادا کرتے دکھائی دیں گے عمر بٹ اس میں سنگچود ناگ کا رول کریں گے عرباز خان کاشف کی بھومی کا میں دکھائی دیں گے ان کے علاوہ وسیم علی بھی ڈرامے میں ایک اہم رول کرتے نظر آنے والے ہیں اس ڈرامے میں ہم کو ایک دو نہیں بلکہ کافی ناگ ناگین دیکھنے کو ملیں گے اور کریکٹرز بھی کافی یونیک ہوں گے جو کی دیکھنے میں کافی ڈیفرینٹ لگ رہے ہیں اب رول یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اب اس طرح کے ڈرامے کو پاکستان میں کیسا ریسپونس ملتا ہے آپ زہریلی ناگین ایک کہانی ڈرامے کو دیکھنے کے لئے کتنا ایکسائٹڈ ہیں ہمیں بتائیے نیچے کمینٹس ایکسن میں سوڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکراب کیجئے